مصیبت اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت کی چھوی خراب کرنے والی ڈاکیومنٹری دکھانے کے لیے بی بی سی اور اس کے ساؤت ایشیا کارسپونڈنٹ جسٹس جسٹن رولٹ پر پانچ سال کا پرتیبند لگا دیا گیا ہے یہ پرتیبند نیشنل ٹائگر کانزروریشن آتھارٹی یعنی نٹی سی اے نے لگایا ہے جو بھارت میں موجود سب ہی ٹائگر ریزرورز کو گوان کرتی ہے انٹی سی اے نے ایک ممورنڈم جاری کر کے سوچنا دی ہے کہ بی بی سی ویدیش منطرالے کے پاس اپنی بنائی ہوئی ڈاکیومنٹری کو پرسارت کرنے سے پہلے پرویو کے لیے بھیجنے میں ناکام رہا اس لیے سب ہی راجیوں کے ٹائگر ریزرورز میں سمبندت ادھکاریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگلے پانچ ورشوں تک بی بی سی کو کسی بھی طرح کی فلم شوٹ کرنے کی اجازت نہ دے یعنی کازی رنگا کے ساتھ ساتھ دیش کے تمام نیشنل پارکس میں بی بی سی کی انٹری پر پرتیبند لگ گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سولہ فروری کو ہم نے بی بی سی کے پارکھنڈ کا ایک وشیشن کیا تھا میں نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ کیسے بی بی سی نے آور ورلڈ کلنگ فور کانزورویشن نام کی ایک ڈاکیومنٹری میں کازی رنگا نیشنل پارک میں بھارت سرکار کی عوید شکار ویرودھی رنیتی کی چرچہ کی تھی عوید شکار کے نام پر وہاں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کی ہتیا کی جا رہی ہے اس ڈاکیومنٹری میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ون رکھشکوں کو شوٹ اینڈ کل کا عدیقار دیا گیا ہے اور اس وقت بھارت سرکار کے پریہورن منترالے نے بی بی سی کی اس ریپورٹنگ کو نہایت ہی غلط بتاتے ہوئے اس کے پروڈیسر اور کارسپنڈنٹ کو بلیک لسٹ کرنے کا سجھاو دیا تھا ہمارے پاس جب یہ خبر آئی تھی اس وقت ہم نے وستار سے اس کا وشیشن آپ کو دکھائے تھا ودیشی میڈیا کے پاکھنڈ پر ہمیں بہت ساری پرتکریائیں بھی ملی تھی انہی پرتکریائوں میں سے ایک پرتکریہ تھی آئی پی ایس آدھکاری ایسین سنگھ کی انہوں نے ہم سے جو جانکاریاں شیئر کی تھی وہ آپ کو بھی آج حیران کر دیں گی زی نیوز کے ساتھ باتچیت کے دوران ایس ٹی ایف کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ایسین سنگھ نے بتایا کہ گینڈوں کو مار کر ان کے سینگوں کو اونچی قیمت پر بیچا جاتا ہے گینڈوں کے ایک سینگ کی قیمت قریب ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے ہے جبکہ بھارتی بازار میں ایک کلو سونا صرف انتیس لاکھ روپے کا بک جاتا ہے یعنی گینڈے کا سینگ سونے سے بھی کئی گناہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے گینڈے کے ایک سینگ کا اوسط وزن قریب چار کلو ہوتا ہے یعنی ایک سینگ پانچ کروڑ روپے کی قیمت میں بکتا ہے اس سینگ کو بینمار لے جاتا ہے جہاں اس کی قیمت تین گناہ بڑھ جاتی ہے اس اپراد میں کمائی کی گنجائش بہت زیادہ ہے اور اسی لیے شکاری گرفتار ہونے سے بھی گھبراتے نہیں ہیں اس سینگ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کازی رنگا نیشنل پارک میں ایسے کئی شکاریوں کو پکڑا گیا ہے جو جیل سے چھوٹنے کے فوراں بعد پھر سے گینڈوں کا شکار کرنے لگتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ گینڈوں کا شکار کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک گروپ سب سے پہلے علاقے کی چھانبین کرتا ہے اور پتہ لگاتا ہے کہ گینڈا کس جگہ پر موجود ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ گینڈوں کے آس پاس کوئی فورسٹ گارڈ ڈیوٹی پر نہ ہو اس کے بعد شکار کرنے والوں کا شوٹر گروپ اپنا کام کرتا ہے گینڈے کی ہتیا کرنے کے بعد آگے کا کام سینگ کاٹنے والا گھتی کرتا ہے اور اس کے بعد گینڈے کا سینگ پہلے دیمہ پور میں بیشا جاتا ہے اور پھر دیش سے باہر اس کا بیاپار کیا جاتا ہے ورش 2014 میں سپیشل ٹاسک فورس کے گھن کے بعد سے لے کر اب تک 2235 سے زیادہ شکاریوں کو پکڑا جا چکا ہے ایک جنوری 2016 کے بعد سے لے کر اب تک اسٹی ایف اور ہتھیاروں سے لے شکاریوں کے بیچ انکاؤنٹر کے چھے معاملے سامنے آئے ہیں جس میں سات شکاریوں کی موت ہوئی حالانکہ بی بی سی نے تتھیوں کو توڑ مرود کر پیش کیا اور دنیا بھر میں بھارت کی غلط چھوی پیش کرنے کی کوشش کی بھارت نے بی بی سی کی انیتیک اور بھارت کی چھوی خراب کرنے والے ریپورٹنگ کے خلاب کڑا قدم اٹھایا ہے آج بھارت نے پشتیمی دیشوں کے پاکھنڈ پر چوٹ کی ہے اور یہ سبق دیا ہے کہ بھوشن نکاراتمک ایجنڈا چلانے والے کسی بھی قیمت پر بکشے نہیں جائیں کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو یہ جانکاری دی تھی کہ بھارت سرکار کے پریعاورن منترالے نے بی بی سی کے ایک ریپورٹنگ کو نہایتی غلط بتاتے ہوئے اس کے پروڈیوسر اور کورسپنڈنگ کو بلیک لسٹ کرنے کا سجھاو دیا ہے اور اسی سجھاو پر کاروائی کرتے ہوئے نیشنل ٹائگر کنزرویشن آثورٹی نے بی بی سی میڈیا سمہو اور اس کے ریپورٹر جسٹن رولٹ پر پانچ سال کا بیان لگا دیا ہے اب ہم آپ کو اس وبادت دوکیمنٹری کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے بی بی سی کی نکاراتمک ایجنڈے پر بھارت نے چوٹ کی ہے دراصل بی بی سی کے ساؤتھ ایشیا کورسپنڈنگ جسٹن رولٹ نے آر ورڈ کلنگ فار کنزرویشن کے شیرشک سے ایک ڈاکیمنٹری بنائی جسے گیارہ فروری کو بی بی سی نیوز چینل پر پر پرسارت کیا گیا تھا اس ڈاکیمنٹری میں جسٹن رولٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ گینڈوں کو بچانے کے لیے ون رکشکوں کو شوٹ اینڈ کل کا ادھکار دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آم لوگ مارے جا رہے ہیں ڈاکیمنٹری میں یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ شکاریوں دوارہ جتنے گینڈوں کا شکار ہوا ہے اس سے زیادہ آم لوگ مارے گئے ہیں جبکہ سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو ستانوے دو کے تحر ون بیباد کے کلمچاریوں کو صرف مشکل پرسکتیوں میں ہی شکاریوں کے خلاف ہتھیار کا استعمال کرنے کی اجازت ہے بھارت نے اس بیوادک ڈاکیمنٹری پر پونڈ برام لگاتے ہوئے بی بی سی کے کارسپونڈنٹ جسٹن رولٹ پر پانچ سال کا بین لگایا ہے یہاں آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ گینڈے کے سنرکشن سے جوڑی چنوٹیاں کیا ہیں اور بی بی سی نے کیسے ان چنوٹیوں کو ایجنڈے کے تحت سمسیائیں بنا کر پیش کر دیا بھارت میں گینڈے کے سنرکشن پر کافی کام کیا جا رہا ہے گینڈے کی پرجاتی پر بھی لپت ہونے کا خطرہ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گینڈے کا سین جسے انترراشتری بازار میں بیش قیمتی مانا جاتا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شکاری گینڈوں کا شکار کیسے کرتے ہیں جس جگہ پر گینڈا موجود ہوتا ہے اس جگہ پر شکاری پہلے ریکی کرتا ہے اور اس بات کی پشٹ کرتا ہے کہ کوئی گارڈ موقع پر موجود نہ ہو اس کے بعد بندوق کی مدد سے گینڈے کو گولی ماری جاتی ہے پھر گینڈے کے سین کٹے جاتے ہیں اس طرح شکاری اپنے منصوبوں کو انجام دیتے ہیں اب آپ کو گینڈے کے شکار کی وجہ بتاتے ہیں کئی ایشیای دیشوں میں گینڈے کے سینگوں کی بھاری مانگ ہے ورش 1597 میں چین میں پارمپر ایک طریقے سے لوگوں کا علاج کرنے والے چکت سک لیشن چین نے دعویٰ کیا تھا کہ گینڈے کے سینگوں کا استعمال کر کے کئی دیسی دوائے بنایا جا سکتی ہیں ویتنام میں بھی مانا جاتا ہے کہ گینڈوں کے سینگوں کا استعمال کینسر کے علاج میں بھی کیا جا سکتا ہے چین میں قریب دو ہزار سے زیادہ دوائیوں کو گینڈوں کے سینگ سے بنایا جاتا ہے گینڈوں کے سینگ کا استعمال سجابت کی چیزیں بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے جن کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے اس اپراد میں اتنی زیادہ کمائی ہے اسی لیے شکاری گرفتاری سے نہیں ڈرتے کئی ایسے شکاری ہیں جو پکڑے جانے کے بعد جیل سے چھوٹتے ہیں اور فوراں بعد پھر سے یہی اپراد کرنا شروع کر دیتے ہیں شکاریوں کو روکنا ونویبھاگ اور پولس کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے ورش 2015 کے آنکڑوں کے مطابق بھارت کے کازیرنگا نیشنل پارک میں گینڈوں کی سنکھیا 2401 ہے بھارت سرکار نے گینڈوں کو بچانے کے لیے رائنو ٹاسک فورس کا گھٹن کیا ہے ساتھی فرینڈز فور رائنو نامک سنگٹھن بھی بنایا گیا ہے جس میں گینڈوں کے سرکشن کے لیے ستھانیے نیوازیوں کی مدد دی جاتی ہے اس کے علاوہ گینڈوں کے نگرانی کے لیے کازیرنگا نیشنل پارک میں جس طرح ایشیای دیشوں میں گینڈوں کے سینگ کی مانگ بہت زیادہ ہے ٹھیک اسی طرح پشمی میڈیا میں بھارت کی برائی کرنے والی خبروں کا مارکٹ بہت زیادہ ہے یہ بھارت کی چھوکا عویت شکار ہے اور اس پر روک لگا کر بھارت سرکار نے بھارت کی چھوکا سنگٹھن کیا ہے ویرو ریپورٹ زی میڈیا دوریا بھر میں بھارت کے سمبان کو ٹھیس پہنچانے والوں کی کمی نہیں ہے چاہے وہ بھارت کے باہر رہتے ہو یا بھارت کے اندر رہتے ہو باتوں کو گھوما پھیڑا کر پیش کرنے میں اور اپنا ایجنڈا چلانے میں پشمی دیشوں کے بہت سارے میڈیا ہاؤسز کو مہارت حاصل ہے وہ بھارت کو اپمانت کرنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے بھارت چاہے کتنے بھی مسائل بنا لے بڑے بڑے ہتھیار بنا لے چاہے کتنے بھی سیٹلائٹس انترکش میں لانچ کر لے یا پھر چاند اور منگل گرہ تک بھی پہنچ جائے پشمی میڈیا ہمیشہ بھارت کو سپیروں کا دیشی سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے برا ہی ہو رہا ہے اور وہ بھارت کا مزاک اڑانے میں کبھی چوکتا نہیں یہ سوچ بدل لی چاہیے